بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی بی ورز کی حالی خیر خلیہ امین ہے کہ آپ سب خیر خیر سے ہوں گے اللہ باقی آپ تمام بھائیوں کو خوش رکھے عباد رکھے تو دوستو جو بھائی ہمارے چینل پر نیا ہے تو برہ مربانی آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ہمیں والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو پہلے پہلے مل جائے تو دوستو آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ آج ہمارے علاقے سنگل شریف میں ملاد کا پروگرام ہے جس میں خطاب فرمائیں گے حضرت علامہ ملانہ غزر صاحب جو کے حمد سے تشریف لا رہے ہیں تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ آ ویڈیو کے ساتھ جوے رہے ہیں غلام دینا اور سواری پسند آگئی کہ میرے سونے نبی نے اپڑے غلام نال سودا چا فرمایا سمام اللہ سونا میرا پیارا غلام کال آمیں ایڈیو اٹھ تیرے کو گھیتا ہے اسے نا ایڈی قیمت گھیرونی ارز کرنگاہ کا ٹھیک ہے تورہ دیدار تھی گیا ہے سونے آ اٹھ دوسرا کچھ نصیب ہی ہے کہ ساری سواری کو دوسرا پسند آگئی ہے حضور دی بارگاچ اجازت منگ کے نا سادہ بندائی دیہتی جڑ در بندائی دیہات در امن والا دروازی تو بیر نکلائے علی پاک اگو کھڑوتے آمیں پر ویڈ جوان کتھا گیا ہے وہاں کہہ علی سونا حضور دی بارگاچ گیا ہے آقا تا دیدار کرن واسطے کہ اٹھتے سوار تھی کہا ہم میرے آقا نے میری سواری کو پسند فرمایا ہے میں نے نلسودہ فرما چھوڑا انہیں علی پچھا تے قیمت وہاں کہہ علی سونا نبی قیمت تطعے کر چھوڑیے لیکن سونے لجبال فرمایا آج کونی کال آمیں تباہ وہاں کہہ گالتا تیر ٹھیک ہے لیکن خدا نہ خواستہ کل نفس ان ذائقہ تلموت اگر حضور علیہ السلام وصال فرماویں کل حضور نہ آمیں تیری قیمت کون دیسی سادہ بندہ علی دی گال سن کے ہواں کہ تو ٹھیک میں وینیاں سرکار دی بارگاچ پچھتا سوڑا میں جو کل آمیں تیسا نہ ہو خدا نہ خواستہ تیری قیمت کون دیسی میں تغریب بندہ ہاں آئے سرکار دی بارگاچ سونے نرز کی ماں کی گال پچھنی ہے حضور اجازت دے ہو پچھا میرے معبوب نے فرمایا پچھ تیری گال پچھنی ہوئی عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ سوڑا تھا پڑے خوشی نال میں کر گیا ہاں کہ قیمت دا سوڑ کے میں خوشی نال ترپی ہاں میں کے سخی ادھر دروار رہے یہ توجہ دیری قیمت مل سی دنیا چاہ بھلا منگان دی لیکن سونیا بارو کی یہاں یا نہ کرتا ہی کہ اوہ میں کوئی گال آکھی ہے میرے ذہن دے اندر بے گئی ہے کہ سج پی آدھا ہے سوڑا خدا نہ خواستہ اگر کل میں آہاں کہ تو سننا ہو یہ میرے افتی قیمت درہ رہے سی میں کوئی کون رہے سی میں تغریب بندہ ہاں میرے سونے نبی نے فرمایا میرا غلام گھبر آ نہیں فرمایا اگر میں نہ ہو سا تو ابو بکر آدھا چاہ بعد حضور دی بارگاہ سنکے خوشتی کے گیا دروازے تے پہنچا علی عقوب اللہ ہے فرمایا جوان نسا کیا مکیمی اکیہ علی سونے نبی نے فرمایا ہے اگر میں نہ ہو سا ابو بکر بیٹھا ہو سیا ابو بکر دے کل گھنگم نے حضرت علی پاک فرمایا جوانہ کل گواہی میں کلڈو نفس انزا اکت الموت حضرت سیدنا ستی کے اکبر تی تموت بھی آسکتی ہے اگر تو آوے سوڑا لجپال بھی نہ ہوئے ابو بکر بھی نہ ہوئے تو غریب بند آئے اس بھی قیمت رہوے سیا آکھن لگا جوان تو سیاد آئے وَدْ مَنَا سِرْكَار دی بارگاہ اپنا مملہ پیش کرے نہ ہا وَدْ بھور دی بارگاہ چاہے علی کرنے سونے ہا اگر تو سوڑا بھی نہ ہو ابو بکر بھی نہ ہوئے وَدْ کون دا کرے سی میرے مصطفیٰ کریم لجپال نبی نے فرمایا اگر میں نہ ہو سا ابو بکر نہ ہو سیا فرمایا وَدْ اس مصنط دیو کے عمر پاک بیٹھا ہو سیا فرمایا وَدْ عمر پاک دے کل کھنگے میں وَدْ خوشتی کے عمر دی بات گاز نکلا جنا دروازے تو بہر نکلا علی اکنو آ گیا پچھا جوان کیا ہوں کیے اگر سونے نبی نے فرمایا اگر میں نہ ہو سا ابو بکر نہ ہو سن وَدْ عمر پاک ہو سیا حضرت علی پاک فرمایا قُل نفس انزا ایکت الموت اے موتیں عمر پاک کے بھی آ سکتیے آکھر لگایا علی ٹھوکا دائیں بس سرکار دی بارگاج گیا ارد کی تھی سونیا اگر تسا بھی نہ ہو ابو بکر بھی نہ ہو من عمر پاک بھی نہ ہو من میرے ارتی قیمت کون ادا کرے سی میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا غلامہ گمرہ نہیں اگر میں نہ ہو سا ابو بکر نہ ہو سی عمر نہ ہو سی وَدْ عثمان پاک اداچا کرے سی بات دکلائے خوش تھی کہ علی وَدْ عَقُوَا گِل فرمایا جوان بساک یابو کیے آکھر سونے نبی نے فرمایا اگر میں نہ ہو سا ابو بکر ہو سیا ابو بکر نہ ہو سیا عمر ہو سیا اگر عمر نہ ہو سیا وَدْ عثمان پاک ہو سیا حضرت علی پاک فرمایا کلڑو نفس انزائی کا تلموت تیرے حال زیم دے اندرگال سمجھ نہیں آنی پی موت تے عمر پاک تے آمنی ہے عثمان پاک تے آمنی ہے اگر عثمان پاک نہ ہو سیا وَدْ قَوْنَ دَا کرے سیا سرکار دی بار گا جایا ہے آج کریں دے سونے آگر تُسا بھی نہ ہو ابو بکر بھی نہ ہو سیا عمر بھی نہ ہو سیا عثمان پاک بھی نہ ہو سیا میرے اُٹھتی قیمت رہے سی میرے مُشتفیٰ حقریم دے چیرے تے مسکرات آگئی میرے سونے نبی نے فرمایا وَدْ اُوْ عَدَا کرے سیا مُشتفیٰ حقریم نے فرمایا اگر میں نہ ہو سا ابو بکر نہ ہو سیا عمر نہ ہو سیا عثمان نہ ہو سیا وَدْ فرمایا جیرہ علی دروازے تُو بھیجے نہ کروتا ہی وَدْ اُوْ عَدَا کرے سی اللہ رب العزت دی بارگائی دعا ہے کہ جو کچھ بیان کی تے خالقِ قینات اَسْسَسَارَكُمْ عَمَلْ لِي تُفِيقَتَا بَرْمَاوِي وَبَعَلَيْنَا اِلَّا اچھا جی آپ کو ویڈیو پا کرتے ہیں اینڈ تو مین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو بسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں اور کومنٹ میں بتائیں کہ نئی ویڈیو ہمیں کونسی بنانی چاہیے تو اکرام کو جذت دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ